سلام علیکم ورکم تو میرے چینل این ایڈر بلوگ آج کا بلوگ دکھرتے ہیں سٹارٹ آتی ہے بلوگ میں آپ کو دیکھ مزیدار سی ویسپی جو کہ ہے سربیو کے حساب سے گاجر کا حلوہ بہت ہی مزیدار سا گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ جب کھڑی دکھر کھڑی ہے جس طرح سے ہے دھوکے ہوں کھڑی اس کو بہت سے دھوگیا اور میں ایک ہی مزیدار میں ٹال دوں گی ڈیے اور پانچ کلو یہ گاجر ہے اس کو میں نے اچھے سے چھیل کے اور اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہے اس طرح سے آپ کاٹ سکتے تو جانسے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم اس میں جو ہے اس کو چھڑھاتے ہیں نیچ سٹیپ کیا ہوگا ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے چیزے پر اور اس میں تو قریبا پانچ کلوں میں ہم ایک کلو دودھ آلیں گے یہ میں نے دودھ بوائل کر لیا آپ کے پاس کچھا دودھوں جو ان سبھی ہو آپ ڈال لیں ابھی ابھی میں نے بوائل کر اس کو بس ایک ایک اس میں دیدیں دھنڈا دودھ کچھا دک جیسے ہوگا آپ کے پاس ڈال لیں تین لیٹر میں پاس دودھ تھا ایک لیٹر میں نے اس میں ڈال دے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا تو اب ہم نے کیا کرنا چھوڑا جلا کر چھوڑ دیں اس کو اگرہ کچھ نہیں آٹھتی تو بہت ایزی ہے یہ والا ہلوہ بنانے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ویڈیو کو لائک بھی کریں ہلوہ کو ٹرائے کریں اور تیز آگ پہ پہلے رکھیں گے جب باہل آجے گا پھر ہم دنبلیاں پھر چھوڑ دیں گے اور تیز مینٹ میں یہ بن جائے گا اور جب یہ اُبل جائے گا جب اچھے ہو جائے گا پھر اس کو ہم اشک کریں گے ٹرائے کریں گے چینی ڈال گے پھوی ڈال گے تو جو ڈال گے پھر آپ کو دکھاتی رہوں گے ویڈیو کو لائک جروع کرنے تو سٹپ کیا ہوگا اگر آپ کو دکھاؤ گیا اور پھر ہی جن پر گئے دیکھیں تو یہ دیکھ لیجئے 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ گاجرے جو ہے دودھ میں پک کے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ میشر سے ہم میش کر لے گے اور آپ چاہیے تو چمچ سے بھی کسی جو ہانڈوالا چمچ ہوتا ہے اس سے بھی میش کر رہے سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ میشر سے میش کر لے گی اور جب تک یہ میں میش کر رہی آپ نے اگر میشن کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھ لیجئے یہ گاجر بلکل اچھے سے میش ہوگی میں آپ کو یہ دیکھیں یہ گاجر اس صورت میں آگی یہ میش ہوگی اچھے سے بہت مزی کا بنے گا اور ایسی بھی ہوگا آپ کو تو اس میں ایک کٹوری جتنا اب ہم ڈالے کے گھی اور نہیں اس میں ڈالے گے ہم ڈالے کے ایک کٹوری ڈائی سو گرام گھی اس میں آٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ تیسٹو کوڈنگ بھی ڈائی سو گرام میں نے شوگر اس میں آٹ کر دی ڈال دیا اور ایک ہی کٹوری جتنا میں نے ملک پاؤڈر ڈالا کوئی سا بھی آپ ملک پاؤڈر لے سکتے ہیں اور اس کو اب میں کرتی ہوں مکس اور ہلکے دم والی آگ پہ اس کو چھوڑ دے گے یہ اس طریقے سے آپ بنائیں بزارو والا ہلوہ بھی اس کے آگے فیل ہو دے گا آپ کا تو آپ یہ لیسپی ضرور کھول کریں میری یہ بنا لے پچھلے اب میں اس کی دھنائی کرتی ہوں پھر نیکس سٹیپ کو اس میں میوے گا رہے ڈالوں گی وہ آپ کو دکھا ہوگی بھولائیں ہم نے اتنی کرنے کے جو یہ بلکل ڈرائی فور میں آجے اور جو گھی ہے وہ الگ ہو جی کاتر سے نا اتنی ہم بھولائیں کریں گے اور پھر میں آپ کو نیکس سٹاوڑی کیا کریں یہ تو یہ دیکھ رہی ہے میں نے بھول لیا اس کو اچھے سے بھول لیا اور اس میں جو ہے کچھ بھی آپ ڈال لیں بادام پیستے تو یہ میں نے ڈال دیا اور یہ ڈال دیا تھوڑا سا کھویا اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ اس کو اب ہم گانش کریں گے سرف کریں گے چلیں اب اس کو مکس کرتے ہیں تو گائز فائنلی فائنلی ہمارا گازر کا ہلوہ بہت ہی مزیدار سا ہلوہ تیار ہوتا ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے دیکھا آپ نے کتنے جلدی سے میں نے یہ گازر کا ہلوہ بنا لیا ہے نہ مجھے گدوکش کرنے پڑی آپ کسی بھی شیم میں آپ ثابت گازر ڈال کے اس کا بھی ہلوہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ بنائے اور ہلوہ بہت ہی یمی اور بزار یقین مانی ہے بزار سے بھی کہیں اچھا بنا ہے یہ ہلوہ اور جس نے ابھی تک میری بیڈی کو لائک نہیں کر رہا تو جلدی سے جا کے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سب کچھ کریں سب کچھ کریں سب کچھ کریں دیکھ کر آپ نہیں نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ آپ کو گناہ دے گا تو ملے گی نیو لگ میں اوکے پھر اللہ حافظ سب کچھ کریں سب کچھ کریں